اسلام علیکم موزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا ٹی وی ویڈیو کو واتسائب فیس بوک اور دیگر سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد باگ فارڈ زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعراض ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو پاکستان میں سیول و ملٹری تعلقات اتنے اچھے کبھی نہیں رہے جتنے آرمی چیف کمر جعوید باجوا اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان موجود ہیں لیکن کبھی کبار ہمارا میڈیا جان بوجھ کر حکومت اور ریاستی داروں کے مابین خراب تعلقات کی افواہیں پھیلاتا رہتا ہے تہم بعض دفعہ کئی ایک ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ جن سے یہ تاثر ابرہ کے جیسے سیول و ملٹری کے عادت کے درمیان سرد مہری پائی جاتی ہے حال ہی میں کرونا وبا کے خاتمے کے سلسلے میں کیے گئے اقدامات کو لے کر نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی میڈیا میں بھی یہ خبریں نشر ہوئیں کہ وزیراعظم عمران خان کو کرونا کے خلاف مہمے سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے جس میں نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹول آثورٹی کے ہونے والے ایک ایسے جلاس کے بطور شہادت پیش کیا گیا جس کی صدارت آرمی چیف نے کی اور وفاقی کبینہ کے اہم ممبران کی طرف سے بریفنگ بھی دی گئی جس کا اعلامیہ آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری کیا گیا تھا کہا گیا تھا کہ وزیراعظم عمران خان لاکڈاؤن کے خلاف تھے مگر ملٹری قیادت نے لاکڈاؤن کروا دیا یہ بھی کہا گیا کہ شوگر اور آٹا سکینڈل ریپورٹ بھی وزیراعظم پر دباؤ ڈال کر جاری کروائی گئی اور یہ بھی تجیہ کیے گئے کہ ملک میں فوری طور پر ایک وسیطر قومی حکومت کے قیام کے مشورے ہو رہے ہیں جس میں پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی بڑی پارٹیوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی اہم ذمہ داریاں سوپی جائیں گی ملکی میڈیا میں تواتر کے ساتھ ایسی پیشگوئیاں کی جاتی رہی ہیں کہ حکومت کرونا کے خلاف جنگ میں ناکام ہو چکی ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ خوش نہیں ہے اگرچہ حکومتی ترجمانوں نے اس تاثر کو رد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن پاکستانی وزیر اعظم عمران خان اور جنرل کمر جاوید باجوا کے درمیان حال میں رابطہ یا ملاقات کی عام خبریں نہ آنے پر ایسا تاثر ضرور ابراہ کہ شاید سب کچھ اچھا نہیں چل رہا حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان خرابتہ لکات پر تجزیہ جاری ہی تھے کہ اسی دران ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے وزیر اعظم عمران خان اور صدر مملکت عارف الوی سے اہم ملاقاتیں کی جا کے جیسے اندرون خانہ ایک توفان برپا ہے میڈیا میں جو اطلاعات حکومت کی طرف سے دی گئیں ان کے مطابق پہلے وزیر اعظم عمران خان اور صدر مملکت عارف الوی کے مابین ملاقات ہوئی جس کے بعد دوسری راون میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید شریک ہوئے ان ملاقاتوں کو لے کر ترہ ترہ کے تجزیہ پیش کی گئے لیکن حکومتی علامیہ کے مطابق ملاقات میں بھارت کی طرف سے لائن ایف کنٹرول پر بلا اشتیال فائرنگ اور خلاف وردیوں کی مضمت کی گئی جبکہ کرونا کے بہانے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف وردیوں پر تشریش کا اظہار کیا گیا برہوز جمعیرات اب وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف کمر جاوید باجوا کے ہمراہ آئی ایس آئی ہیڈ کو آجت کا دورہ کیا اور وہاں ایک اجلاس کی صدارت بھی کی جس کا علامیہ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری کیا گیا دوستہ وزیر اعظم عافیس علامیہ کے مطابق دورے کے موقع پر وزیر اعظم اور آرمی چیف کے علاوہ وفاقی وزراء اور مشیران بھی موجود تھے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض عمید نے وزیر اعظم کا استقبال کیا اور انہیں داخلی اور خارجی محاضوں پر درپیش چیلنجز کے ساتھ کرونا کے اثرات پر بریفنگ دی گئی اس موقع پر وزیر اعظم نے اس عمر پر زور دیا کہ ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی علامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے آلہ ریاستی ایجنسی آئی ایس آئی کی خدمات اور قربانیوں کو بھی سراحا یوں اس اہم دورے اور وہاں ہونے والی ملاقات کے بعد ان قیاس آرائیوں کو سخت دھچکہ لگا ہے جن کے مطابق حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں اور آرمی چیف وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملنے سے گرزہ ہیں دوسری جانب اس دورے سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ ملک پاکستان کے خاطر اس ملک کے تمام ادارے اور پاکستانی حکومت کے درمیان مکمل ہم آہنگی ہے اور وہ چھے تعلقات موجود ہیں جو ملک کو کرونا جیسی مولک وبا سے نکالنے کے لیے درکار ہیں دوستو یہی نئی ملک میں جس وسیطر اتفاق و اتحاد کی بات کی جا رہی تھی اس پر بھی عمل درامد ہوتا ہوا نظر آنے لگا ہے جیسا کہ کرونا وبا کے اتیاد کی وصولی کے لیے وزیر اعظم عمران خان کا ایک بہت بڑے میڈیا گروپ کے ساتھ مسالحانہ رویہ ہے ہمارا اشارہ جنگ و جیو گروپ ہے جس کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی ناراضگی کوئی دھکی چوبی بات نہیں تو اب یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ حامد میر یا جیو ٹیوی جس کا نام لیتے وقت بھی وزیر اعظم عمران خان کا خون خالتا تھا آج وہ وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہے یقینی طور پر ملک کے وسیط اور مفاد میں ملک کے تمام ستون ایک جگہ پر اکٹے ہوئے نظر آ رہی ہیں اس ملک کے خاطر وزیر اعظم عمران خان نے اپنے اصولوں کے قربانی دی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ملک دشمناناصر جن کا مقصد ہر وقت حکومت و اہم ملکی داروں کو نشانہ بنانا ہوتا ہے وہ کہاں تک باز آتے ہیں اگر تو وہ اپنی صاحب کا روج پر قائم رہتے ہیں تو ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا وزیر اعظم کا جنگ جیوں کے ساتھ بیٹھنا کمر جاوید باجوا کی ہمراہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کرنا وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی اس آج زانہ اپیل پر رضا مندی ظاہر کرنا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس ملک کے خاطر سب کو سورہ کرنا ہوگی کیونکہ آپس کی لڑائیوں کا یہ ملک اب مضحمل نہیں ہو سکتا یہ بات خوش آئند ہے کہ ملک کے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی آنے جانے کی خبروں میں کمی آئے گی لیکن اس سارے منظر نامے میں اپوزیشن کی بارٹیاں کہاں کھڑی ہیں وہ بھی چند دن تو کیا گھنٹوں میں ہی سامنے آ جائے گا خاص کر اپوزیشن ریڈر شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان جو مبینہ طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کی طرف اشارے دے رہے تھے کہ اب ان کے لیے اگلا حکم کیا جاری ہوا ہے دوستو جہاندک بات کی جائے میڈیا کے حوالے سے تو ہم یہ بات بہ خوبی جانتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جنگ اور جیو کے خلاف جو ہے وہ کچھ ایسی باتیں ہمارے سامنے آتی رہی ہیں ان کے بیان ایسے ہمارے سامنے آتے رہے ہیں جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جیو سے خوش نہیں ہے ان کی ریپورٹنگ سے جس طرح سے کہ عمران خان کی حکومت کو پیش کیا جاتا رہا ہے لیکن دوستو مجھے یہاں پر یہ جان کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ آج پاکستان اس وبا کے موقع پر جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے تمام اپنی مخالفتیں اپنی ذاتی اور سیاست کی مخالفت کو بھلا کر سب ہی کچھے ہو گئے ہیں جہاں تک میڈیا کی بات کی جائے تو اس میں بھی ایسا ہی نظر آیا ہمیں کل کہ کل تک جو صحافی عمران خان کو بھیکاری کہتے تھے کل ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے انہیں وزیر اعظم ہاؤس میں بلا کر دوپ میں بیٹھ کر بھیک منگوائی ان سے تو یہ الفاظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو بھی کہتے ہیں لیکن شاید ان کو یاد نہیں ہے کہ وہ قومیں کبھی بھی مشکل کا شکار نہیں ہوتی ہیں جو کسی بھی مشکل وقت میں متحد ہو کر ان حالات کا سامنا کرتی ہیں اور اس وقت ہمیں کرونا وبا جیسی مرض کا سامنا ہے جو کہ ملک پاکستان کے غریب لوگوں کو بری طرح سے متاثر کر رہی ہے جو لوگ اس معاملے میں عمران خان کو بھیکاری کہتے ہیں کہ عمران خان بھیک مانگتا ہے تو یہ بات یاد رکھئے گا کہ عمران خان غریب عوام کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے کبھی اس ماں سے پوچھ کے دیکھئے جس کے بیٹے جس کی بیٹیاں جس کے اولاد بھوکی بیٹھی ہو اور وہ اتنے بے بس اور لاچار ہیں کہ اپنی اولاد کا پیٹ بھی نہیں بھر سکتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کا گلہ دبا رہی ہیں اپنے بچوں کا قتل کر رہی ہیں خود خودکشی کر رہی ہیں یہ کس لیے ہو رہا ہے صرف اور صرف غربت کی وجہ سے ہو رہا ہے عام حالات کی بات کی جائے تو پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے لیکن اب بھی صورتحال میں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جزوی لاک ڈاؤن ہے لوگوں کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں مزدور اور دھیاری دار طبقہ بیچارہ گھر بیٹھنے پر مجبور ہو گیا ہے لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیے ہیں بڑی بڑی کمپنیز بند ہونا شروع ہو گئی ہیں غرض یہ کہ میڈیا چینل سے لے کر ایک غریب دھیاری دار طبقے کا تمام لوگوں کا جو ہے وہ کاروبار اس سے متاثر ہوا ہے تمام لوگ اس سے متاثر ہیں تو ایسے وقت میں اگر وزیراعظم عمران خان لوگوں سے چندہ ہی کٹھا کر کے ایسی عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس میں مزائکہ کیا ہے اس میں غلط کیا ہے یہ آپ اپنے تئیم بھی کر سکتے ہیں اگر قوم اپنے فرائزہ دا کرے تو حکومت کو کبھی بھی ایسے موقعوں کا جو ہے وہ دیکھنا نہ پڑے گا اگر آپ اپنے ہمسائی کو دیکھیں کہ وہ غریب ہے اس کے گھر میں کھانا نہیں بنتا ہے اگر آپ اس کی مدد کر دیں گے بلا کسی تشہیر کے تو نہ وہ غریب چلائے گا نہ وہ غریب بھوکا سوئے گا پھر حکومت کا کیا کردار ہے حکومت کیا کرتی ہے اس بات کو تو اب چھوڑی دے حکومت پر تنقید کرنے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ کیا ہم اپنے ریاستی احکامات پر عمل کر رہے ہیں کیا ہم اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اس ملک پاکستان نے جو ہمیں نام دیا ہے ہمیں پہچان دی ہے ہمیں آزادی دی ہے ہمیں اپنے مذہبی تہوار بنانے کی ہر طرح سے آزادی ہے ہمیں اپنی عبادت گاہوں میں جانے کی بھرپور طریقے سے اجازت ہے کبھی یاد کیجئے کشمیر میں رہنے والے ان لوگوں کو جو اپنے گھروں میں قید ہیں نہ وہ مساجد میں جا سکتے ہیں بچے بھوک سے بلبلاتے ہیں دودھ میسر نہیں ہے ضروریات زندگی کی اشیاء میسر نہیں ہے بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو یاد کیجئے گا فلسطین اور برما میں رہنے والے مسلمانوں کو یاد کیجئے گا پھر مجھے بتائیے گا کہ جو لوگ ملک پاکستان پر تنقید کرتے ہیں اس وطن سے ناخش ہیں وہ ذرا اپنا سامنے آکے بیان دیجئے گا کہ وہ اس بات سے کیا کہتے ہیں جہاں پر آپ کی نظروں کے سامنے آپ کی ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جائیں وہاں پر آپ رہنا پسند کریں گے یا اس آزاد پاکستان میں رہنا پسند کریں گے تو دوستو یہ وہ وقت ہے جب تمام قوم کو پوری قوم کو پورے پاکستانیوں کو متحد ہونا ہے اپنے ذاتی اور سیاستی اختلافات کو چھوڑ کر ملک پاکستان کی خاطر اپنے لیے آگے بڑھنا ہے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور یہی وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے وطن کو اور اپنے آپ کو آگے لے کر جا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی اب تک کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا فی امان اللہ